تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم وڈا کپ میں پاک بارت آگرے سے قبل بارتی کرکٹر ہر بجن سنگھ کا تکبرانہ بیان سامنے آ گیا سابق بارتی کرکٹر ہر بجن سنگھ نے وڈا کپ میں پاک بارت میش پر رائیل پنڈی ایکسپریس شویبختر کو تنس کا نشانہ بنایا ہے بارتی میڈیا سے ٹی ٹونٹی وڈا کپ میں پاک بارت میش سے متعلق بات کرتے ہوئے ہر بجن سنگھ نے مغرور انداز میں کہا کہ میں نے شویبختر کو بولا ہے کہ پاک بارت کے میش کا کیا فائدہ انہوں نے کہا کہ پاکستان بارت سے کیلے گا اور پھر ہارے گا ہماری ٹیم بہت تگلی ہے پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے دوسری جانب جنوبی افریقہ کے سابق آر راونڈر لانس کلوزنر کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم روایتی حریف کو بہ آسانی شکست دینے کی اہلیت رکھ دی ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ باورظم کی قیادت میں پاکستان آئندہ آئی سی سی منس ٹی ٹونٹی وڈکپ کے دوران بارت کو اپسٹ کر سکتا ہے بشر تیکہ وہ اپنا بہترین کیل پیش کرے کلوزنر نے ٹائمز آف انڈیا کو دیئے ایک انٹریو کے دوران کہا کہ یہ میش سب کے لیے ہی یادگار ہوگا سابق جنوبی افریقی کے لادے نے کہا کہ پاک بارت ٹاکرہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا کیل رہا ہے خاص طور پر وڈکپ جیسے بڑے مقابلوں میں اس کی الگ ہی اہمیت ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم نے ایک طویل سفر تھے کیا ہیں اور کچھ بہترین بلے باز تیار کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی باولنگ ہمیشہ سے ہی چیلنجنگ ہوتی ہیں لہذا اگر پاکستان ٹیم بہترین کیل پیش کرے گی تو یقیناً فتح انہی کی ہوگی میگا انڈ میں شرکت کے لیے کومی سکوٹ پندرہ اکتوبر یعنی کہ آج متحدہ رب امارات روانہ ہوگا واضح رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی وڈکپ سترہ اکتوبر سے متحدہ رب امارات اور رومان میں شروع ہوگا پاکستان اپنا پہلا میش روایتی حریف بھارت کے خلاف چوبیس اکتوبر کو کلے گا آئی سی سی کے مطابق پاکستان اپنا دوسرا میش چوبیس اکتوبر کو نیزلینڈ کے خلاف کلے گا قومی کلالی اپنے تیسرے میش میں انتیس اکتوبر کو افغانستان کے مدی مقابل ہوں گے ٹی ٹوئنٹی وڈکپ کے سیمی فائنل دس اور گیارہ نومبر کو کلے جائیں گے جبکہ ٹورنمنٹ کا فائنل چودہ نومبر کو ہوگا